انتہائی اہم تحریر آج میں بازار جوتہ خرید نے گیا دکان میں دائل ہوا تو مردانہ ویرائٹی کی جانب ایک خوبصورت چہرہ سفید ٹوپی سنت سے سجی داری اور سفید لباس میں ملبوس انسان نے خوش آمدید کہتی ہوئے مختلف ڈیزائن دیکھائے میں نے ان کا دین حولیہ دیکھتی ہوئے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اس نے بتائیں میرا نام ریحان ہے آپ کی تعلیم دینی تعلیم درس نظامی فضیلت اور دنیاوی تعلیم بیئے تک ہے کتنا عرصہ ہوا یہاں کام کرتے ہوئے اس نے کہا دو ماہ کو ہے دو ماہ ہونے کو ہے آپ کو کوئی اور کام نہیں ملا اس کی جواب میرے ہم نے صرف وہی بات کہی کہ جس میں انسانیت پر اوجاگر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ ایک مدرسے میں معلم کی پیشی سے منسنک تھے قریب کی مسجد میں امام بھی الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا بس اس مہنگائی کے باعث گریلو حالات سے مجبور ہو کر رزق خلال کی تعلیم میں ایک امام اور مدرسے کا استاذ ہونے کے ناتے اپنی تمام تر حدود اور قیود کا حیاء لختی رکھتی ہوئے اس طرف رخ کیا آپ کی تنخواہ کتنی ہے میں نے پوچھا مہانہ سترہ ہزار ملتے ہیں روزانہ کا سو روپے اور کمیشن الگ ہے مسجد میں اور مدرسے سے کل تنخواہ کتنی تھی امام نے افسدگی کے عالم میں بتایا آٹھ ہزار میں خاموش ہو گیا میرے پاس الفاظ ختم ہو گئی مجھ سے صرف اتنا ہو سکتا کہ جوتوں کا ڈبا ان کے ہاتھ میں اسے لے لیا وہ اسرار کرتے رہے کہ میں پہنا کر چک کرواتا ہوں میری ڈیوٹی ہے لیکن میں نے اسے نہیں کرنی دیا میرا ضمیر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں کو بوسا دو کسی وقت یہ ہاتھ مقدس کتاب قرآن تفاصیر احادیث مسائل اور دیگر اسلامی کتب اٹھایا کرتا تھا لیکن آج وہ ہاتھ جوتی اور چپل اٹھانے پر مجبور ہے پیارے دوستو اپنی علماء کی عزت کریں اپنی مسجد امام کی عزت کریں